اسلام علیکم ویورز میں ہوں جاویت خان آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے اپنی یوٹیوب کی ویڈیو کی ویوز اور اپنی چینل کی جو سبسکرپشن ہے اس کو کس طرح سے آپ انکریز کر سکتے ہیں تو دوستو بہت ساری لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میرے ویڈیو کی ویوز انکریز ہو جائے اسی طرح میرے چینل کی سبسکرپشن انکریز ہو جائے تو کس طرح سے ہم اس کو انکریز کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت ساری طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی یوٹیوب کی ویڈیو کی ویوز اور اپنی چینل کی سبسکرپشن کو انکریز کر سکتے ہیں اس کے پارے میں میں نے پہلی بھی بہت ساری ویڈیوز بنائی ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی یوٹیوب کی ویڈیو کی ویوز کو انکریز کر سکتے اور اپنی یوٹیوب کی چینل کی سبسکرپشن کو انکریز کر سکتے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک نئے فیچر دکھانے والا ہو جو کہ یوٹیوب کے ایک نئے فیچر ہے اگر ہم اس کو انیبل کر دے تو ہم اپنی یوٹیوب کی ویڈیو کی ویوز اور اس کی جو سبسکرپشنز ہے اس کو ہم آسانی سے انکریز کر سکتے ہیں تو کس طرح سے ہم اس کو انکریز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھتے ہم اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری یوٹیوب کے چینل ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میری یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہماری یوٹیوب کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا یہاں پر ہم نے بہت ساری ویڈیوز یہ ہے یوٹیوب کے بارے میں فیس بک کے بارے میں اور انڈرائیڈ ایف اور انڈرائیڈ پون کے بارے میں اپلوٹ کی ہوئے ہیں اگر آپ لوگوں نے میری یوٹیوب کے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں سے آپ ہماری یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تب ہی چلتے ہیں کام کی طرف کہ ہم کس طرح سے یوٹیوب کی اس پیچر کو انیبل کر سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی یوٹیوب کی ویڈیو کی ویوز کو انکریز کر سکتے ہیں اور اپنی چینل کی جو سبسکرائبز ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں ویڈیو منیجر میں جاؤں گا اس ویڈیو منیجر پر میں کلک کر دوں گا اور آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں ایک ویڈیو اچھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری ویڈیوز یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہاں پر ہم کسی بھی ویڈیو کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اور اس پیچر کو ہم انیبل کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس ویڈیو کو ایڈٹ کرتا ہوں اور انڈ سکرین انیوٹیشن کو میں یہاں پر انیبل کر دوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈ سکرین انیوٹیشن ٹھیک ہے تو اس پر ہم کلک کر دیں گے اور یہاں سے ہم کسی بھی ویڈیو یعنی ہماری جو چینل کی جو بھی ویڈیو ہے آپ اس کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اس سکرین میں ایڈ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کی لنک کو ایڈ کر سکتے اس کی ٹپ نیلز کو ایڈ کر سکتے اپنی چینل کو جی سبسکرائبر کی جو بٹنیں اس کو بھی ایڈ کر سکتے یا آپ کوئی چینل کو پروموٹ کرنا چاہتے تو اس کو بھی آپ ایڈ کر سکتے تو کس طرح سے ہم اس کو ایڈ کر سکتے تو یہاں پر ہمارے ساتھ یہ ایڈ ایلیمنٹ کا بٹن ہے تو اس کے ذریعے ہم اس کو یوز کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس create پر کلک کر دوں گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں most recent upload یعنی آپ کے جو recently uploaded ویڈیو ہے تو آپ اس کو بھی سلک کر سکتے تو سب سے پہلے ہم اس کو سلک کر دیں گے اور create ایلیمنٹ پر کلک کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم چار ایلیمنٹ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ سبسکرائبشن کی بٹن کو ایڈ کر سکتے ہیں آپ جو بھی چینل آپ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں لنک کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنی ویڈیوز اپنی چینل کی ویڈیوز کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ most recently ایک ویڈیو میں نے ایڈ کر دیا یہاں پر میں ایک نیا create کر دوں گا اور best viewer کا جو ویڈیو ہے اس کو میں ایڈ کر دوں گا ٹھیک ہے تو create کرتا ہوں یہاں پر اور ایک نیا ویڈیو یہاں پر میں ایڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر میں سبسکرائب والا جو بٹن ہے اس کو اپنی چینل کی جو سبسکرائب بٹن ہے اس کو میں ایڈ کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین ایلیمنٹ میں نے ایڈ کر دی ہے تو یہاں پر اس بٹن کو میں دریک کر کے یہاں پر رکھ دوں گا اور یہاں پر ہمارے ساتھ جو بسٹ ویوور والا ویڈیو ہے تو میں اس کو دریک کر کے رائٹ سیٹ پر رکھوں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین ایلیمنٹ ہم نے ایڈ کر دی ہے ایک سبسکرائب پر جو بٹن ہے اس کو ایڈ کر دیا ایک most recently uploaded ویڈیو کو میں نے ایڈ کر دیا اور ایک best ویڈیو کو میں نے اپلوڈ کر دیا آپ ایک اور بھی element یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اپنی دوسرا اگر آپ کا جو چینل ہے اگر آپ اس کو promote کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کوئی link وغیرہ کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس create کلک کر دوں گا اور ایک اپنی پسند کی جو اپنی playlist میں ہمارے ساتھ جو ویڈیوز ہیں اس سے میں یہاں پر ایک manually select کر دوں گا جو بھی ویڈیو مجھے چاہیے تو اس کو میں select کر کے یہاں پر add کر دوں گا create element پر میں click کر دوں گا تو یہاں پر وہ element ہماری ویڈیو کے اوپر آ جائے گا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے چار element add کر دیئے تو یہاں پر میں اس کو drag کر کے یہاں پر نیچے لا سکتا ہوں تو یہ ہمارے ساتھ چار element ہم نے add کر دی تو بہت سارے لوگ یہی بھی کہہ رہی ہوں کہ یہ تو ہمارا بہت زیادہ time خراب کرے گا نہیں یہاں پر میں ایک آپ کو shot cut طریقہ بھی دکھوں گا کہ کس طرح سے آپ نے quickly یہ ساری چیزیں کرنی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ویڈیو بناتے ہیں تو بہت زیادہ time ہمارا لئے خراب ہو جاتا ہے پھر ہم tipnils بناتے ہیں تو اس میں وہ سارا time جو ہمارا خراب ہو جاتا ہے جب ہم کوئی ویڈیو upload کر دیتے ہیں تو اس میں ہمارا time جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے ابھی اگر ہم اس کو اس option کو enable کرتے تو اس میں ہمارا بہت زیادہ time جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو ایک ویڈیو کو upload کرنے میں ہمارا بہت زیادہ time جو ہے خراب ہو جاتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں یہاں پر میں آپ کو ایک shot cut طریقہ بتاتا ہوں جس کے ذریعے آپ وہ جسانی سے اس ساری جو features ہیں اس کو enable کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں use template یہاں پر آپ کسی بھی template کو بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے ساتھ template بھی موجود ہے اور یہاں پر اگر آپ نے اس ویڈیو کو اسی طرح میں یہاں سے save کر دوں یہاں پر ہمارے ساتھ import from videos جو پیچلی ویڈیوز میں ہم نے اسی template کو اگر use کیا ہوا ہے یہ جو template ہم نے ابھی بنایا ٹھیک ہے تو اس آپ دوسری ویڈیوز سے بھی اس کو import کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر import from videos click کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ساری ویڈیوز میں میں نے اس option کو اس feature کو enable کیا ہوا ہے تو اس کو میں دوسری ویڈیوز سے بھی import کر سکتا ہوں جیسے کہ میں اگر یہاں سے اس کو import کرنا چاہوں تو یہاں سے بھی اس کو import کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جو بھی template اور جو بھی pattern یہاں پر میں نے اگر use کیا ہوا ٹھیک ہے تو اس کو یہاں پر import ہو جائے گا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ replace کرنا چاہتے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے replace کر دے تو یہ آپ دیکھ سکتے وہاں سے ایمپورٹ ہو کر یہاں پر ہماری اس ویڈیو میں آگا ہے ٹھیک ہے تو بہت یہ آسانی سے اور بہت سمپلی اور بہت تیجی سے آپ اس کو ایمپورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ اس کو سیف کر دیں گے تو یہ ہمارے ساتھ ایمپورٹ ہو جائے گا اچھا تب ہی دیکھتے کہ یہ ہمارے ساتھ کس طرح سے کام کرتا ہے تو یہاں پر میں اس پر لائٹ کلک کر دوں گا اور ایک نئی ٹیپ میں اس کو اوپن کر دوں گا ٹھیک ہے اور اس ویڈیو کو میں اوپن کر دوں گا اور یہاں سے اس کو ہم یہاں پر لاسٹ میں لے آئیں گے ٹھیک ہے فورٹین فورٹی تری پر رکھیں گے تو یہاں پر یہاں دیکھ سکتے ہیں ہماری جو لنک اور ٹیپ نیلز اور جو سبسکرپشن کی جو بٹن ہیں وہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس پر کلک کر دیں گے یا موس اس پر رکھیں گے تو یہاں پر آپ کی سبسکرپشن بٹن یہاں پر آ جاتی ہے یا اگر آپ یہاں پر موس رکھیں گے تو یہ آپ کے ساتھ لنک ہے اگر ہم اس پر کلک کر دیتے ہیں تو یہ ایک نئی ویڈیو جو ہے ہمارے ساتھ اوپن کر دیتی ہے تو بودی زبادس پیچر ہے آپ کسی بھی جگہ پر اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کسی بھی ویڈیو کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں بودی آسان ہے بودی سمپل ہے آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم اس کو انیبل کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارے ساتھ کے کس طرح سے ہم نے اپنی ویڈیوز کو پروموٹ کرنا ہے اپنی چینل کو پروموٹ کرنا ہے یا اگر آپ کا کوئی دوسرا چینل ہو تو اس کو آپ کس طرح سے آسانی سے پروموٹ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں کہ آپ اپنی ویڈیو کی ویوز کو انکریز کرنا چاہتے ہیں یا اپنی جو چینل جو ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری دوسری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ ہماری یوٹیوب کی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا سو تینک یو فار واشنگ اللہ حافظ